میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ہو اگر کسی نے آپ کی بیزتی کی ہو یا آپ کا مزاق اڑایا ہو اور آپ نے اس کو اگنور کر دیا ہو کہ کہیں بات بھر نہ جائے یا جھگڑے کے ڈر سے آپ چپ ہو گئے ہو اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یاد رکھنا بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ خموشی اختیار کر لی جائے وہ جاری ہی رہتی ہے بات صرف اتنی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے وہ تب تک ویسا ہی سلوک کرتے رہیں گے جیسا وہ خود چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ سکھانا کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں یا ان کے دماغ میں یہ بات بٹھانا کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کیا چیز نہیں پسند کرتے یہ آپ کے اختیار میں ہے لیکن جب تک آپ لوگوں کے سامنے خود کو سنجیدہ نہیں لیں گے تب تک لوگ بھی آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے چلو میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں میرے ایک ٹیچر تھے جن کو کلاس میں کوئی بھی بچہ سنجیتا نہیں لیتا تھا دوسرے ٹیچرز کے ساتھ تو ان کی بہت اچھی بات چیت تھی لیکن جب وہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی لڑکا ان پر توجہ نہیں دیتا تھا لیکچر کے دوران جس لڑکے کا دل چاہتا تھا وہ ان کی بات کو روپ کے کوئی نہ کوئی لکمہ دے دیتا تھا اکثر ایسا ہوتا کہ اگر کوئی بچہ اپنی بات شروع کرتا تو یہ وہیں پہ رک جاتے اور ایون کہ ان کے ہاتھ بھی ہوا میں ہی رک جاتے اور جیسے ہی لڑکے کی بات مکمل ہوتی تو یہ وہیں سے پڑھانا سٹارٹ کر دیتے یہاں تک کہ لیکچر کے دوران بچوں کی خسر بھسر بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھی اگر کوئی بچہ زیادہ ہی انچا بولنے لگ جاتا تو یہ ان کو دینی آواز سے کہتے کہ کیا کر رہے ہو جس پر وہ لڑکا خموش ہو جاتا اور ایک اور عادت تھی ان کی کہ وہ ہر وقت مسکراتے ہی رہتے تھے آئی گیس کہ ان کے سنجیدہ نہ لیے جانے کے پیچھے اس عادت کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت بدلا نیکس ٹیئر گڑیمیوں کی چھٹیوں کے بعد جب ہم کالیج گئے پہلے ہی دن جو ہم نے دیکھا وہ ہم دیکھ کر حیران ہو گئے ہمارے وہی ٹیچر کلاس میں آئے اور ہمیشہ کی طرح بوک ایبل پہ رکھی اور ورک الٹرنل لگے جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے وہ ٹوپک نکالنے کے لیے جس پر انہوں نے ہمیں لیکچر دینا ہوتا تھا اور اچانک ہی ایک لڑکے کے اوپر گصہ ہونے لگے اور گصہ بھی تھوڑا بوتا نہیں بہت زیادہ تپ گئے اب مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکے نے کیا کیا تھا لیکن انہوں نے اس لڑکے کو بہت ڈانڈنا شروع کر دیا اور اس کے ہلیے پہ بھی چھ سات جملے کہہ ڈالے کیونکہ وہ لڑکا بہت سٹائل بنا کیایا کرتا تھا ہی لیکچر ختم ہونے تک کسی بھی لڑکے کو کسی اور لڑکے کے ساتھ بات کرنے کی جورت نہیں ہوئی انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا اور کلاس سے باہر چلے گئے اب ہمیں نہیں پتا کہ انہیں کیا ہوا تھا کیونکہ ہم میں سے کسی لڑکے کو بھی ان کی اس رویے کی امید نہیں تھی لیکن اس سب واقعے کے بعد انہیں بھی ہر لڑکے نے جی سر یس سر کہنا شروع کر دیا اگر کوئی بھی آپ کی بیزتی کرتا ہے تو آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو جتنا زیادہ اگنور کرتے ہیں جتنے زیادہ چانس دیتے ہیں لوگوں کے دل میں اتنی ہی آپ کی عزت گھڑ جاتی ہے ایک دفعہ موقع ملنے کے بعد لوگ اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اگر آپ کے ساتھ وہی سب دوبارہ کیا تو انہیں چھوٹ ملے گی آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہو گے اگر کوئی آپ کا مزاہ خوراتا ہے یا آپ کی بیزتی کرتا ہے اور اگر آپ کوئی سٹیپ نہیں لیتے تو اصل میں آپ اپنے اردگیرد کے اور ساتھیوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بیزتی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر وہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلی دفعہ موت اور جواب دیں تو دوسرے ساتھیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ وہ نہیں کر سکتے جو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو بھی عزت دینے لگ چاہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو برا بلا کہنا یا آپ کی بیزتی کرنا بند کر دیں تو آپ کو ان لوگوں کو آئینہ دکھانا پڑے گا تاکہ وہ خود کی شکل دیکھ کے دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے گیرے بان میں جھانگ سکیں اگر کوئی بندہ بہت بہہودہ ہے یا آپ کے بارے میں بہت بری باتیں کرتا ہے تو اس کی بہہودگی اور اس کی بدتمیزی کا ذیمہ دار آپ خود نہیں آپ صرف اس ردعمل کے ذیمہ دار ہیں جو آپ اس کو جواب میں پیش کرتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کسی کی بدتمیزی کو ایسپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت بیزتی ہوتی ہے اور یہ روک ٹوک رویہ اکتیار نہیں کرتے اگر کوئی ان کی بیزتی بھی کر دے تو وہ بجائے اس کا موہ توڑنے کے خود ہی ہسنے لگ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں یا ہم کتنے سچے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو آپ کے اندر ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کتنے سچے ہیں یا کتنے اچھے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہمارا سب سے غلط اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ کر جواب نہیں دیتے کہ اگر ہم ان گھٹیاں لوگوں کو ان کی طرح ہی جواب دیں گے تو ہم بھی ان کے لیول پر آ جائیں گے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھٹیاں لوگوں کو اور کوئی زبان سمجھ نہیں آتی اگر آپ چند منٹ کے لیے ان کے ساتھ ان کے لیول پر نہیں آئیں گے تو وہ اور گھٹیاں لیول پر چلے جائیں گے اور یہ سنزلہ کبھی بھی نہیں رکے گا اور اس کی ایک اور کٹیگری بھی ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ الجنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے یا پھر کسی تیسرے بندے کے سامنے تماشا بن جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے لڑائی جگڑے سے جتنا بھی بہتر ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا